بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَكُلُّ مَنَ الْاِحَافًا وَيَبْكَ وَجُوْ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالصَّلَاةِ وَسَلَامُ الْعَشَفِ الْاَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حَبِيبِ الْآلَهِ الْعَالَمِينَ بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالَعْلِ بَيْتِ تَيَّبِينَ تَاہِرِينَ الْمَعْسُمِينَ المظلمین ولانت اللہ علیہ مجمعین من اليوم لا خیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد اوسیكم و نفسی بتقو اللہ ان اللہ یعیق بالمتخین اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی اللہی کی وعد و نصیت کرتا ہوں تقوی بہترین زادہ راہ ہے ہم سب کو چاہیے کہ تقوی کے زیرے سایہ اپنی زندگی کو گزاریں تقوی کے زیرے سایہ گزاری ہوئی زندگی پر سکون ہوتی ہے پر لطف ہوتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے سکون کی تلاش میں ہے کامیابی اور سکون جو ہے تقوی اللہی کو اختیار کرنے میں ہے تقوی اللہی ہوگا تو انسان مطمئن ہوگا کہ جو بھی ہمارے واجبات ہیں جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا ہے جب تقوی اللہی ہوگا تو انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرے گا اور جب ذمہ داریاں ادا ہوں گی تو انسان سکون کی زندگی بسر کرے گا اور تقوی اللہی نہیں ہے تو انسان واجبات سے بھی کترائے گا ذمہ داریوں سے بھی کترائے گا اور اپنی بھی اور اپنے والوں کی ذمہ داری کو ادا نہیں کرسکے گا لیکن تقوی اللہی ہوگا تو انسان اپنی بھی زندگی سوارے گا اور اپنے والوں کی بھی سوارے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں ہر وقت ہر جگہاں تقوی اللہی کے دیرے سائے زندگی گزاریں اسی میں نجات ہے اسی میں کامیابی ہے اسی میں فلاہ و بہبود ہے اسی میں سکون ہے اسی میں خیر و برکت ہے یہ رہی وعد و نصیحت جو تقوی کے متعلق کرنا ضروری ہوتا ہے اس ہفتے کی جو مناسبات ہیں آج کی جو ہے دو مناسبت بیان کی گئی ہے ایک ولادت حضرت امام زمین العبدین علیہ السلام ہے اور ایک جناب علی اکبر علیہ السلام ہے یہ دونوں حضرات کی دو دو ولادتیں تاریخ میں بیان کی گئی ہیں چوتھے امام کی پندہ جماعت الاول بھی بیان کی گئی ہے پانچ شابان بھی اور اسی طریقے سے جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت جو ہے پانچ شابان بھی ہے اور گیارہ شابان بھی بیان کی گئی ہے تو ایک مناسبت یہ ہے اور دوسری مناسبت ساتھ شابان کو شہدادہ جناب قاسم کی ہے اور گیارہ شابان کو جو ہے مولا علیہ السلام کی ولادت ہے تو یہ تین مناسبتیں ہیں انشاءاللہ ان تین مناسبتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی جو پہلی مناسبت ہے وہ امام کی ہے امام سجاد علیہ السلام جس سے زیادہ عبدین کہا جاتا ہے سیدہ ساجدین کہا جاتا ہے امام کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ درس ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ امام نے جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ زمانہ ہموار ہے یا نہیں ہے بلکہ امام کام کرتے رہے اور امام کی صیرت ہم لوگوں کے لئے بھی نصیحت آمود ہے ہم لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ موقع ملے گا تو یہ کام کریں گے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ موقع کے زیادہ انتظار میں نہ بیٹھیں بلکہ ہم خود موقع کو تلاش کریں ہر موقع کو اپنے لئے جو ہے خیار کریں اور ہر موقع میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے یہ نہ سوچے کہ ہمیں یہ موقع بلے گا تب ہم یہ کام کریں گے چوتھے امام کی زندگی یہی بتلاتی ہے کہ امام کو اگر ظاہراً خدبہ نہیں دینے دیا گیا عوام سے تعلقات برخرار نہیں رکھنے دیا گیا نہ محرام ملا نہ ممبر ملا تو امام نے دوسرا طریقہ اپنایا ہے اور وہ ہے دعاوں کا طریقہ امام کی ذات سے جو چیز منصوب ہے وہ صحیف سجدیا ہے کہ امام کو اگر تبلیغ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا امام کو اگر مسجد نہیں دی گئی محرام نہیں دیا گیا ممبر نہیں دیا گیا تو امام خاموش نہیں بیٹھے تھے کہ ہمیں موقع ملے گا تب ہم کام کریں گے جیسے آج کل کے بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمیں یہ موقع ملے گا تو ہم یہ کام کریں گے بھئی موقع کو خود تلاش کرو اپنے لئے موقع بناو اگر تم تمہیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو تمہیں موقع کی تلاش کرنی چاہیے کہ یہ موقع نہیں مللائے ہم دوسرے موقع نکالیں جیسے چوتھے امام نے جو ہے انہیں محراب نہیں ملا انہیں ممبر نہیں ملا وہ محراب و ممبر کے انتظار میں نہیں رہے کہ جب محراب و ممبر ملے گا تو بھی ہم خدمت دین کریں گے تبلیغ دین کریں گے بلکہ امام نے راستہ نکالا ہے وہ راستہ دعاؤں کا ہے دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ شروع کی ہے امام نے جو ہے غلاموں کو خریدا ہے اور غلاموں کو تعلیمات دی ہے غلاموں کو حقام اسلامی سکھائے ہیں انہیں احکام مسائل بتائے ہیں انہیں تعلیمات اہلِ بیت سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے اور غلاموں کو ایسا پڑھا دیا کہ یہ غلام جو تھے وہ جا کر زمانے میں خدمتِ دین انجام دے رہے تھے تو مولا سجاد کی زندگی سے ہمیں یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم موقعوں کو تلاش کریں ایک موقع نہیں مللہ دوسرے موقع ہمیں نکالنے چاہیے ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے دین کے بارے میں خاص طور سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے دین کے معاملے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور طریقے بدل بدل کے کر سکتے ہیں جیسے چوتھے امام نے غلاموں کو تعلیم دی جیسے چوتھے امام نے دعاوں کا سہارا لیا دعاوں کے ذریعے استبلیق کی ہے ایسے ہی ہمیں پیچھائیے کہ ہم بھی اس خدمت کو جو ہے جاری رکھیں اور نئے مواقع کو تلاش کریں آج بہت سے مواقع نئے ہیں اگر محراب میں جگہ نہیں ہے ممبر پہ جگہ نہیں ہے سماج میں نہیں ہے تو بہت سے راستے ہیں جو آج استعمال کیا جا رہے ہیں بس یہ وہ بھی راستہ اختیار کیا جائے یہ سوچ کے کیا جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں امام کے سامنے پیش ہونا ہے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم تقوی علائی کے زیر سایہ ہر چیز بیان کریں ہم وہ کام کریں جو اللہ رسول اور اہلِ بیعت کو پسند ہو وہ کام کرنا ہے ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ رسول اور اہلِ بیعت کی ناراضگی مول لیں آج یہ کام ہو رہا ہے اللہ رسول کی رضا کیلئے کام نہیں ہو رہے ہیں بلکہ پبلک کے رضا کیلئے کام ہو رہا ہے اپنی رضا کیلئے اہلِ بیعت نے ہمیشہ خدا رسول کیلئے کام کیا ہے تو جتنے بھی طریقے ہو سکتے ان کو اپنائیں یا سوچ کے اپنائیں کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو لوگوں کو اللہ رسول سے قریب کر سکیں اللہ رسول سے دور نہ کر سکیں چوتھے امام کی زندگی میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ شکرانہ بہت تھا شکر بہت زیادہ کرتے تھے نماز شکر زیادہ بجا لاتے تھے آج جو جتنا بڑا مولائی ہوتا جا رہا ہے وہ اتنائی نماز سے دور بھاگتا جا رہا ہے چوتھے امام سے بڑا کوئی مولائی ہے چوتھے امام سے زیادہ کوئی سجدہ کرنے والا ہے ان سے زیادہ کوئی رونے والا ہے چوتھے امام کی زندگی بدلاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ شکرانے کی نماز پڑھتے تھے کوئی بھی موقع ہو نماز شکرانہ یعنی امام کی زندگی یہ بدلاتی ہے کہ امام کا پیغام اور عمل یہ ہوتا ہے کہ چاہنے والے نماز کے جانب راغی ہو عبادت خدا کی جانب راغی ہو اگر ہماری زندگی سے اگر ہمارے خدبات سے اگر ہماری مجالس و محافل سے انسان نماز کی جانب آ رہا ہے عبادت خدا کی جانب آ رہا ہے آئلِ بیت کے مشن میں شامل ہو رہا آئلِ بیت کی تعلیمات پہ شامل ہو رہا ہے تو یہ ہماری مجالس یہ ہماری محافل یہ ہمارے خدبات یہ جو ہے کام آنے والے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خدبات کے ذریعے سے ہماری مجالس و جشن کے ذریعے سے لوگ عبادت خدا سے دور ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ خسارے والا سودا یہ گھاٹے والا سودا زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نیک کام کریں اور اس نیک کام کے ساتھ ساتھ ہم خدا کی عبادت بھی کریں اور خدا کی عبادت کرنے کے لئے چوتھے امام نے جو شکر آنے کا طریقہ نکالا ہے کہ ہر بات پہ شکر اور شکر کے لئے نماز شکر پڑی ہے سجد شکر کیا ہے ایسا نہیں سے زبان سے شکرن للہ کہہ دیا جائے اگرچہ زبان سے شکرن للہ بھی کہنا بہت ثواب رکھتا ہے شکر کرنے کا ایک فائدہ یہ بیان کیا ہے قرآن نے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اضافہ کر دیں گے لائن شکر تم لازیدنکم اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم اور زیادہ کر دیں گے اب یہ آپ جن چیزوں پہ شکر کر رہے ہیں چیزوں میں اضافہ چاہیے تو شکر کرتے رو روزی پہ شکر کر رہے ہو اور زیادہ مل دائے گی برکت پہ شکر کر رہے ہو اور زیادہ برکت مل دائے گی اللہ کے رحم و کرم پہ شکر کر رہے ہو اور زیادہ اللہ کا رحم و کرم ہو جائے گا توفیقاتِ الٰہی ملنے پہ شکر کر رہے ہو اور زیادہ توفیقاتِ الٰہی پروردگار تمہیں دے گا محبتِ اہلِ بیت پہ شکر کر رہے ہو کہ اللہ تیرا شکر کی محبت اہلِ بیت دل میں دی ہے ثابت رکھا ہے اگر شکر کرو گے تو اللہ اور محبت میں اضافہ کر دے گا ہم خدمت دین کر کے اگر شکر خدا بجال آ رہے ہیں یہ خدمت دین کرنے کا اور زیادہ موقع ملے گا جن چیزوں پہ شکرانہ بڑھتا جائے گا اللہ اسے اور اضافہ کرتا جائے گا والدین ہمارا خیال لکھ رہے ہیں شکر کریں گے اور زیادہ خیال لکھیں اولاد ہماری کہنا مان رہی ہے شکر کریں گے اور فرمہ بردار ہو جائے گی اور اطاعت گزار ہو جائے گی اور خیال لکھنے والی ہوگی اور احسان کرنے والی ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکرانہ زیادہ سے زیادہ بجال آئیں سجد سجاد کی زندگی میں یہی ہے ہر بات پہ شکر کرتے تھے دو مومنوں کے درمیان اگر صلح کرا دیتے ہیں تو امام شکر بجال آتے ہیں کسی کے کام آ گئے کسی کی مدد کر دی شکر پروردگار بجال آ رہے ہیں ہماری وجہ سے کسی گریب کا کام ہو گیا ہماری وجہ سے کسی یتیم کا کام ہو گیا ہماری وجہ سے کسی بیوہ کا کام ہو گیا ہماری وجہ سے مومنین کا کام ہو گیا ہمارے ذریعے سے جو ہے کسی کو خوشحالی نصیب ہو گئی اس پہ اگر ہم شکر کریں گے تو پروردگار اور دے گا تو چوتھے امام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں موقع کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ موقع ہمیں تلاش کرنا چاہیے ایک نئی راستہ ملنا ہے دوسرا تلاش کرو خالی نہ بیٹھے رہے ہیں انتظار نہ کرتے رہے ہیں ہمیں خود کام کرنے کی ضرورت ہے موقع تلاش کرنے کی ضرورت ہے ایک ہی موقع پہ نہ رہیں ایک ہی اس پہ نہ کام کریں موقعوں کو تلاش کرتے رہیں اپنے کو خدمت دین کے لیے بزی رکھیں جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ کریں امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہو امام فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا میں جو ہے سخاوت کی وجہ سے سرداری ملے گی اور آخرت میں جو ہے پرہزگاری کی وجہ سے ہوگی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ہمارا نام ہو جائے لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں لوگ ہماری تعریف کرنے لگیں لوگ ہماری راہ پہ چلنے لگیں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو امام نے دنیا بھی بتائی اور آخرت بھی بتائی ہے ہم اور آپ زیادہ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں اور آخرت کے بارے میں کم سوچتے ہیں امام بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے دنیا میں اگر آپ جو ہے محبوب خدا بننا چاہتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں آپ سردار بنیں آپ لیڈر بنیں آپ حاکم بنیں آپ لوگوں کے دلوں پر راج کریں تو امام نے فرمایا ہے اگر دنیا میں یہ کام چاہتے ہو تو سخاوت کرنا چاہتے جاؤ سخاوت کرنے کا مطلب یہ ہے لوگوں کا خیال لگو جیسے الیکشن قریب آتا ہے تو نیتہ کتنا خیال لگتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانے سے پیسہ کرچ کرنا ہے انہیں کیوں الیکشن قریب آ رہا ہے ہمیں اگر اپنی دنیا بنانی ہے تو مومنین کے درمیان سخاوت کرنا چاہیے اپنے گھروں میں اہل و اہیال کے ساتھ سخاوت کریں اپنے خاندان میں سخاوت کریں جو اللہ نے نوازہ ہے اس میں دوسروں کا حق ہے اس حق کو ادا کیجئے غریبوں کا حق ہے فقیروں کا ہے مسکینوں کا ہے یتیموں کا ہے بیواؤں کا ہے مومنوں کا ہے اہل و اہیال کا ہے سماج کا ہے سب کے حق ہیں سخاوت سے کام لیجئے سخاوت ایک ایسی اچھی صفت بیان کی گئی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سخاوت کے نام سے کون مشہور ہے ہاتمِ تائی ہاتمِ تائی کے بارے میں ہے سخاوت کی وجہ سے وہ جہنم میں رہ کے بھی جہنم کی آگ سے نہیں جل پا رہا ہے کیوں؟ سخاوت کی بنیاد پر جہنم میں رہ کے جہنم کی آگ سے بچنا معمولی کام ہے لیکن یہ صفت اس کے اندر تھی کہ اس کے دروازے پر جو بھی آتا تھا خالی ہاتھ کسی کو نہیں پھیجتا تھا اگر ایک ہی آدمی بار بار الگ الگ دروازے سے آ رہا ہے تو دیر آیا ہے سخی تھا خرچ کرتا تھا یہ خرچ کرنا اسے عذابِ جہنم سے بچائے ہوئے تو اگر یہ اسے بچا رہا ہے تو جو مومن ہیں جو عزدار ہیں جو متقی ہیں جو پرہزگار ہیں جو مولا والے ہیں جو مسلمان ہیں ان لوگوں کو اگر سخاوت سے کام لیا جائیں مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے سخاوت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرو گے اور آخرت میں جو ہے تقویٰ و پرہزگاری کی بنا پر یہاں ہم جتنا مومنوں کا خیال لکھیں گے اتنا مشہور ہو جائیں گے اتنا دل پر راج کریں گے اتنا حکومت کریں گے آخرت میں کہ اسی دنیا میں جو ہم نے پرہزگاری کی ہے جو تقویٰ الہی اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے ہم آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو اپنائیں اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ حکومت کرے اور آخرت میں بھی حکومت کریں تو ہمیں سخاوت کرنا چاہیے سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئے پاس جو اللہ نے دیا ہے اس میں غریبوں کا خیال لکھیں صدقہ نکالیں خیرات نکالیں زکاة نکالیں خونس نکالیں یہ سب خونس و زکاة تو واجبات میں سے ہیں لیکن بہت سے چیزیں مستحب ہیں غریبوں کا خیال لکھنا یتیموں کا خیال لکھنا صدقہ دینا شابان کے مہینے میں صدقے کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اس مہینے میں شابان کے مہینے میں صدقہ دینا ایسا ہے جیسے اوٹ کے بچے کو پالنا ہے اوٹ کے بچے کو پالنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو جب آپ پروان چڑھاتے ہیں تو وہی بڑا ہوتا ہے اور وہی پھر آپ کو کما کے دیتا ہے وہی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے تو جو کچھ ہم اس شابان میں صدقہ کریں گے یہی صدقہ ہمارا ہمیں آگے چل کر فائدہ پہنچائے گا تو ہمیں چاہئے کہ ہم دین و دنیا میں سرخورو ہونا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سخاوت اور تخوی الہی کے داون سے متمسک رہیں پھر امام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر جو دنیا کے لئے تو کام کرتے ہیں لیکن آخرت کے لئے کام نہیں کرتے ہیں دنیا فنا ہو جانے والی ہے اس کے لئے ہر ایک بندہ کام کرنے کے لئے تیار ہے لیکن آخرت باقی رہنے والی ہے اس کے لئے کام کرنے کی کوشش نہیں کیا جاتی ہے چوتھے امام تعجب کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو دنیا کے لئے کام کر رہے ہیں اور یہ دنیا جو فنا ہو جانے والی ہے دنیا کے بارے میں آئے میں معصومین نے یہ فرمایا کہ دنیا چند روزہ ہے ایک برج کی طرح ہے برج کا کام کتنا ہے اس پار سے اس پار لے جانا ہے دنیا جو ہے ایک برج ہے یہاں سے آخرت کا سفر کرنا ہے یہی دنیا ہے امام کہتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو دنیا کے لئے کام کرتے ہیں اور آخرت کے لئے کام کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ آخرت باقی رہ جانے والی ہوں پھر امام فرماتے ہیں ناظر المومن فی وجہ اخی المومن للمودت والمحبت لہو لبادہ مومن کا مومن کے چہرے کو محبت سے دیکھنا یہ عبادت شمار کیا گیا ہے یعنی جمعہ میں جو آ رہے ہیں مجالس میں جو آ رہے ہیں جشن میں جو آ رہے ہیں تو ان آنے والے مومنین کا استقبال جو ہے خوش اخلاقی کے ساتھ منا چاہئے ہیں ان کا استقبال محبت کے ساتھ ہونا چاہئے ہیں انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں یہ خوشی کا اظہار کیوں کہا یہ خوشی کا اظہار کرو گے تو تمہارے نام عامال میں عبادت لکھا جائے گا اہلِ بیتِ ادھار علیہ السلام کی ہر تعلیم ہمارے لئے فائدہ مند ہے ہر تعلیم ہمارے لئے فائدہ کوئی بھی تعلیمات اہلِ بیت ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی ہر تعلیم ہمارے لئے فائدہ مند ہے اگر امام نے فرمایا کہ مومن کا استقبال خوش اخلاقی سے کرو مومن کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ اس میں بھی فائدہ ہمارا ہے کہ یہ وقت ہمارا عبادت میں گذر رہا ہے مومن کو دیکھ کر اگر ہم خوش ہو گئے اور محبت کے ساتھ پیش آئے تو یہ عبادت ہے اور پھر ایک امام نے فرمایا بہترین جہاد یہ ہے یہ لفظ جہاد بھی بڑا عجیب ہے میس یوس کیا جاتا ہے اس کو بدنام کیا جاتا ہے جہاد نام سے جو ہے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے جہاد کا مطلب فقط وہی نہیں ہے جو سب لیتے ہیں جہاد کا مطلب مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سے اپنے نفس سے اپنی انا سے اپنی ایگو سے بھی ہمیں لڑنا یہ بھی جہاد ہے ہمارا دل چاہتا ہے ہم برائی کریں لیکن ہمارا ایمان ہمیں روکتا ہے کہ تمہیں برائی نہیں کرنا ہے یہ بھی اپنے نفس سے جہاد ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنے ہم اپنے کو برائیوں سے روکیں یہ جہاد ہے ہم اپنے تقریروں سے برائیوں کو روکیں یہ بھی جہاد ہے ہم اپنے قلم سے برائیوں کو روکیں یہ بھی جہاد ہے اور سب کے الگ الگ جہاد بیان کی گئے ہیں عورت کا جہاد گھر میں رہنا ہے شوہر کی اطاعت و فرمبرداری یہ شوہر کا خیال ہے انسان کا جہاد راہ خدا میں خربان ہو جانا خربانی دینا ہے ہر جگہ خربانی ہے ہم سمجھنے سے بخرائیت میں خربانی ہے ہر مدان میں خربانی ہے بخرائیت کی خربانی تو ہمیں نظر آتی ہے انسان اس کے علاوہ کتنی خربانی دیتا ہے یہ نماز جمعہ کے لئے آپ آئیں اپنے وقت کی خربانی دے کر آئے یا نہیں آئے ہیں اپنے جاب کی خربانی دے کر آئے یا نہیں آئے ہیں یہ بھی خربانی ہے تو جو بہترین عبادت ہے جو بہترین جہاد ہے چوتھے ماہ فرماتے ہیں اپنے پیٹ کی حفاظت کروں یہ پیٹ ہر چیز نہ کھائی ہر چیز اس میں نہیں جانا چاہیے عفت البدان اور عفت الفرج ہونا چاہیے اپنی شرمگاہ اور اپنے پیٹ کو جو ہے محفوظ ہے انسان پیٹ کے لئے ہی پیٹ بھرنے کے لئے سب کچھ کر رہا ہے حرام بھی کھا رہا ہے حلال بھی کمارا ہے جب ہر چیز پیٹ میں جائے گی تو اپنے اثر دکھلائے گی امام چاہتے ہمارا چاہنے والا عیسیٰ پاک و پاکی دار رہے کہ اسے پھر حرام میں ملوث نہ ہونا پڑے اگر لقمہ حلال رہے گا تو پیٹ ہمارا پاک و صاف رہے گا گزہ اچھی رہے گی تو انسان اچھا رہے گا گزہ اگر خراب گئی حرام گئی تو پھر انسان کے مظاہری بھی ویسے ہوں گے اور اگر اس بات کو دیکھنا ہے کبھی کبھی ہم سوچتے نہ کہ امام ارشاد فرمارے اور اثر نہیں ہو رہا ہے امام بھی اگر وعد و نصیت کریں اور سامنے سامنے کریں انسان کے پیٹ میں اگر لقمہ حرام ہے تو امام کی بات بھی اثر نہیں کرتی بہترین مثال کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ہے فوجہ یزید کے سامنے جو آخری خدبہ مولا حسین نے دیا ہے اس میں مولا حسین نے یہی فرمایا تھا کہ ہماری باتوں کا اثر تمہارے اوپر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اگر تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام نہ ہوتا تو تمہاری اخل کام کرتی تمہارا دل کام کرتا تمہارا نفس کام کرتا تم ہماری باتوں کو سنتے سمجھتے کوشش کرتے لیکن ہماری بات کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا لقمِ حرام تو امام بھی فرماتے ہیں بہترین جہاد یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو لقمِ حرام سے بشاؤ تھوڑا کھائیں حلال کھائیں تھوڑا کھائیں جائز کھائیں پیٹ اگر صحیح رہا تو پھر سب صحیح رہے گا اور اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں تو یہ چوتھے امام امام ذرعالعبدین علیہ السلام کی بارے میں تھا جسے آپ کی خطبت میں پیش کیا ہے ساتھ شابان جو ہے جناب قاسم ابن حسن کی ولادت ہے جو سیتالیس حجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے سیتالیس حجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے پچاس حجری میں مولا حسن کی شہادت ہے مولا حسن کی شہادت کے وقت جناب قاسم کو عمر جو ہے تین سال کی تھی تین سال کا بچپنا ہے امام اپنے اس فرزند کو وقت آخر گلے لگا کر سینے سے لگا کر بہت رو رہے تھے اور روتے روتے اپنے فرزند کو چھپ کر آکے امام نے کہا تھا بیٹا میں تمہیں اس وقت کیا آواز و نصیت کروں بچے ہو لیکن اتنا یاد رہے کہ ہم تمہارے بازو پہ ایک تعویز باندھ رہے ہیں اس تعویز کا خیال لکھنا جناب قاسم کی زندگی یہ بتلاتی ہے کہ امام کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے اور امام کے ساتھ رہنے پر انسان کو ہر میدان میں جمنا ہوتا ہے جب جب امام نے جناب قاسم سے پوچھا تھا کہ قاسم تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے جناب قاسم نے بسنایا تھا شہر سے زیادہ شیری ہیں یعنی امام کے ساتھ رہتے ہوئے موت کا ذائقہ بھی جناب قاسم نے بتلایا ہے اور جناب قاسم کی زندگی ہمیں اس درس دے گی کہ ہم اپنے امام وقت کی نصرت کے لئے ہمیں وقت تیار رہے اگر ہم امام وقت کے کام نہیں آ پا رہے ہیں یا امام وقت ہم سے کام نہیں لے پا رہے ہیں تو اس میں ہمیں سکون سے بیٹھنے کی ضوط نہیں ہے بلکہ تڑپنے کی ضوط ہے جناب قاسم کربلا میں کتنا بیچین تھے کہ ہر ایک کو حکم جہاد مل لہا ہے امام کا حکم مل لہا ہے میدان میں جاؤ لیکن جناب قاسم کو جو ہے اذن نہیں مل لہا تھا تو جو اذن نہیں مل لہا تھا تو جناب قاسم بیچین تھے اتمنان سے نہیں بیٹھے تھے کہ ہمارا نمبر نہیں آیا جب نمبر آئے گا تب ہم جائیں گے نہیں بیچینی تھی کہ امام وقت ہمیں نسرت کے لیے کیوں نہیں بلا رہا ہے یہ ہمیں پیغام لینے کی ضوط ہے جناب قاسم کی زندگی سے کہ اگر امام وقت ہم سے کام نہیں لے رہے ہیں تو ہمیں بیچین لینے کی ضوط ہے کہ کیا کمی ہے جو ہمیں امام وقت ہمیں اپنے ساتھ نہیں بلا رہے ہیں اپنے مشن میں نہیں شامل کر رہے ہیں آرام سے بیٹھنے کی ضوط نہیں ہے تڑپنے کی ضوط اگر ہمیں نماز کی پابندی نہیں مل پا رہی ہے تو اپنے نفس کو بہلائے نہیں کہ توفیق نہیں ملی تڑپیں کیوں نہیں ملی نماز کے لیے روزے کے لیے واجبات کی ادائیگی کے لیے رشتہ داروں کے خیال کے لیے خدمت دین کے لیے تڑپنے کی ضوط ہے ہم سے یہ کام کیوں نہیں ہو پا رہا ہے ہم سے یہ کام کیوں نہیں ہوا ہم کیوں نہیں تیار ہو پا رہے ہیں یہ جناب قاسم کی زندگی سے جو ہے سمجھنے کی ضوط ہے اور جناب قاسم کی عمر کو دیکھیں اور بڑے بڑے پہلوانوں کا مخابلہ دیکھیں یعنی امام وقی نسرت کے لیے یہ نہیں کہ سکتے کہ جس کے مخابل میں ہم جا رہے ہیں وہ بہت نامی گرامی نہیں تم اپنے وجود تمہارا جو بھی وجود ہے یہ نسرت امام کا جذبہ ہے تو تم سب سے بڑے شجاہ ہو تم سب سے بڑے بہدور ہو تمہارے سامنے آنے والا چاہے زمانے میں مشہور ہو لیکن تم ہیں یہ اطاعت امام کا جذبہ اتنا جری بنا دے گا کہ ارزق شامی کیا ہو اس کی اولاد کیا ہو سب کو تحت ایک کر دو گے یہ جب اطاعت امام کا جذبہ ہو محبت امام کا جذبہ ہو تو انسان سامنے والے کو کمزور پاتا ہے اپنے کو طاقتور پاتا ہے جناب قاسم کے عمر تیرہ سال ہے لیکن اس تیرہ سال کی کم سنی میں بڑے بڑے پہلوانوں کو تحت ایک کر دیا ہے نامی گرامی کو تحت ایک کر دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ محبت امام اگر دل میں ہو خدمت دین کا جذبہ ہو تو سامنے والا چاہے جتنا ہو تمہیں کمزور پڑھنے کی ضعورت نہیں اور پانچ شابان بھی اور گیارہ شابان بھی جناب علی اکبر کی ولادت کا تذکرہ ملتا ہے اس دن کو یوم جوان کے نوان سے منایا جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں اس سے حسلہ ملے اس سے ہمیں جذبہ ملے جناب علی اکبر جو مکمل طور سے شبیہ رسول ہیں ایک علی دین کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ مولا حسن مولا حسین مل کر شبیہ رسول بنتے تھے تنہا نہ مولا حسن شبیہ رسول تھے نہ مولا حسین تنہا شبیہ رسول تھے دونوں ملتے تھے تو شبیہ رسول بنتے تھے لیکن جناب علی اکبر کی خصوصیت یہ ہے کہ جناب علی اکبر تنہا شبیہ رسول ہیں اکیل ایسے کہ رفتار میں بھی گفتار میں بھی چال اڈھال میں بھی انداس میں بھی اور یہی وجہ ہے کہ مولا حسین جب اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اپنے اصلاح کو دیکھ جو بھی ہو ہمیں موقع کی تلاش پہ رہنا چاہیے کہ ذکر کرنے کا موقع ہمیں ملے ان کی راہ پہ چلنے کا موقع ملے ان کی راہ اختیار کرنے کا موقع ملے اور ہم ہر موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے جناب علی اکبر کی زندگی بھی بہت کچھ پیغام دیتی ہے زیادہ وقت نہیں لینا ہے جناب علی اکبر کی عمر دیکھیں اور ان کی شجاعات دیکھیں امام وقت کی نصرت کیسے کی جاتی ہے جناب علی اکبر نے جب پہلا حملہ کیا ہے تو پہلے حملے میں ایک سو بیس افراد کو زمین پر گرایا ہے واصل جہنم جو کیا ایک سو بیس لوگوں کو کیا اور دوسرا حملہ جب اپنے بابا سے ملاقات کر کے پلٹے ہیں جب اپنے بابا کی خدمت میں آئے تھے پیاس کا شکوہ کیا تھا یا یہ کہا جائے کہ جب مولا نے لیلہ سے دعا کرائی تھی کہ ایک بار میں اپنے لال کو دیکھو اس زیارت کے بعد جب مولا نے دوسرا حملہ کیا ہے تو دوسرے حملے میں آپ نے تقریبا کوفے کے دو سو افراد کو واصل جہنم کیا عمر دیکھو اور حوصلہ دیکھو یعنی اگر امام کی محبت ہے اور امام کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے تو ہر ایک کا حوصلہ جوان ہے اگرچہ عمر چاہے جو بھی ہو جناب قاسم کی عمر جو بھی ہو لیکن حوصلہ جوان ہے جناب علی اکبر کی عمر چاہے جو ہو حوصلہ جوان ہے کی امام کے ساتھ حق پر نصار ہونا حق کا ساتھ دینا حق پر ثابت رہنا کتنا اہم ہے یہاں پر عمر نہیں دیکھی دیاتی ہر عمر کے لوگ حق پرستی دکھلا سکتے ہیں حق پر آ سکتے ہیں زیارت ناہیہ میں جناب علی اکبر کے قاتل پر لانت کا ذکر ملتا ہے یوں تو ہر قاتل آنے امام پر جتنے بھی شہدائے اسلام کے قاتل نے سب پر لانت ہونا چاہے لیکن جناب علی اکبر کے نام کے ساتھ جو ہے ان کے قاتل پر لانت کی گئی ہے اور ان لوگوں پر بھی لانت اس زیارت ناہیہ میں ملتی ہے کہ جنہوں نے جناب اکبر کو شہید کیا ہے اور شہید کرنے میں جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے ان سب پر لانت کی گئی ہے آبی علی اکبر کو بھیجا تکا پروردگار گوار رہی تیری بارگاہ میں اس سے بھیج رہا مولا حسین کی اگر خربانیاں ہماری نگاہوں میں ہوں ہر خربانی عظیم سے عظیم تر ہے جناب مولا حسین کی مولا حسین جب اپنے لال کو بھیج رہے تھے تو فرمایا تھا اور جب علی اکبر نے میدان کرب اللہ سے آواز دی ہے تو حسین نے فرمایا تھا میرے لال تمہارے مرنے سے میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا تو یہ وہ آنے والی مناسبتیں ہیں جس میں ہم سب کو کوشش کرنا چاہئے کہ ہم سب اس میں تعمیل ہوں اور اپنی طب سے محبت اور ایمان اور رقیدے کا اظہار کریں خدا ہماری تمام خدمتوں کو قبول فرمائے اس کا بہترین سے بہترین سلام میسر فرمائے ظہور امام خدا تعجیل فرمائے ہم سب کو امام کے خادم و ناصر میں شمار فرمائے بسم اللہ الرحمن ذخیم انہا اللہ اللہ اللہ